امید ہے آپ اپنے گھروں میں بلکل خیر و آفیت سے ہوگے سٹورنٹس آج ہم کریں گے اپنی اردو قائد کی بک کا پیج نمبر 142 جس پہ ہمارا مضمون علامہ اقبار رحمت اللہ علیہ آئیے ہمارا برنی ریڈنگ بھی سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے 5 کلاس میں بھی کیا ہوئے اور 7 کلاس 6 کلاس میں بھی کیا ہوئے پیدائش علامہ دکٹر سر محمد اقبار رحمت اللہ علیہ سیالکورٹ کے طریقی شہر میں 9 نومبر 18 و 70 کو پیدا ہوئے آپ کے باوجدات کا وطن کشمیر ہے آپ کے والد شیخ نور محمد ایک دیندار اور ستونچ انسان تھے آپ کی والدہ بھی بہت دیندار خاتون تھی اس طرح آپ کی زندگی پر والدین کی طبیعت کا گہرہ اثر پڑا پیس آگے ٹرین ہو گیا تھا دیکھ بال کرتا ہے وقت پر فصل کارتا ہے اگر کسان اوقات کی پبندی نہ کرے تو اسے کبھی وقت پر فصل کاموں دیکھنا نصیب نہ ہو ملازم کی مثال ایک ملازم کی زندگی بھی پبندی وقت کے مہتہت ہوتی ہے اس کا تعلق کسی پرائیویٹ ادارے سے یا سرکاری محکمے سے ہے اس کی اپنی اور ادارے کی محکمے کی ترقی قدر و مدار بھی اس پر ہوتا ہے کہ وہ ملازم کہاں تک وقت کی قدر و قیمت سمجھتا ہے جو ملازم وقت کو ضائع کرتا ہے وہ بندی وقت کا لحاظ نہیں رکھتا اور اپنے ساتھ ادارے کو بھی لے ڈھوٹتا ہے مجاہد کی مثال فوج کی زندگی پبندی وقت کا بہتری نمونہ پیش کرتی ہے ایک فوجی یا مجاہد پبندی وقت کا پورا لحاظ رکھتا ہے اس کا کھانا پینا سونا جاگنا پریٹ کرنا اور دیگر کام سا پبندی وقت کے مطابق ہوتی ہیں جو فوج وقت کی پبندی کا خیال نہ رکھے اس کی قدروں کی مت نہ سمجھے وہ بھی جنگ میں نہیں جی سکتی وہ دشمن سے شکست کھا سکتی ہے طالب علم کی مثال طالب علم کے لیے وقت کی ببندی نہایت ضروری ہے ایک طالب علم اگر صبح دیر سے مقررہ وقت پر اٹھے وقت پر سکول جائے پڑھائی کا کام محنت اور بقائدگی سے کرے وقت پر کھیلے وقت پر سوئے تو اس کی صحت بھی اچھی رہے گی اور طالب علم تلیم میں بھی ترقی کر سکے گا اور اس کے مقابلے میں جو طالب علم وقت کا ببند نہیں ہوتا امتحان میں کبھی نمائی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا طلبہ کسی بھی قوم کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے اس لئے انہیں وقت کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنا چاہیے کہ وہ اپنا ملک اور قوم کا مستقبل بہتر بنا سکے ایک کہانی سر سید احمد خان نے وقت کے بارے میں ایک کہانی لکھی ایک بچہ خواب دیکھتا ہے وہ بڑا ہو چکا ہے وہ اپنے بچپن لڑکپن زنجوانی اوڑھیرپن کو یاد کر کے روتا ہے اس پر وہ رونے لگتا ہے اس کی ماں رونے کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ خواب بیان کرتا ہے ماں اسے نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا تم اس طرح گزارو کہ تم کو اس بڑک کی طرح پشتانا نہ پڑے عام مسلمان بچوں کی طرح علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنے دینی مدرس میں عربی کی تعلیم حاصل کی پان سال کی عمر میں مشن ہائی سکول سیال پورٹ میں داخلہ لیا یہاں آپ نے پرائمری اور میٹرک میں وضائف حاصل کی میٹرک پاس کرنے کے بعد مرے کالیس سیال کورٹ میں داخل ہوئے اور وہاں سے ایف اے کیا شمصر علماء مولوی امیر الحسن سیال کورٹ میں آپ کو مولوی میر الحسن اسے شفیق اور لائک استاد مل گئے مولوی صاحب نے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ دینی جذبہ عبارہ اور فارسی اور عربی کا زوگ پیدا کیا محمد اکبار رحمت اللہ علیہ اپنے والد کا بہت اترام کرتے تھے آپ ہی کی سفارش پر حکومت نے مولوی صاحب کو شمصر علماء کا خطاب دیا لاہور میں تلیم سیال کورٹ سے ایف اے کرنے کے بعد علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ تلیم حاصل کرنے کے لئے لاہور شرعہ آئے یہاں کورمنٹ کالیج لاہور سے بھی یہ کا امتحان پاس کیا یہیں سے فلسفے میں ایم اے کیا پنجاب بھر میں اول رہے یہاں آپ کو ایک انگریز انگریز پروفیسر آرنر جیسے لائک استاد سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا پروفیسری ایم اے کرنے کے بعد کچھ آپ کچھ عرصہ اورینٹر کالیج گورمنٹ کالیج میں لاہور میں پروفیسر رہے لیکن پرنسپل سے اطلاف کی وجہ سے ملازمت چھوڑ دی اس میں بھی بہتری تھی اگر آپ یہ ملازمت نہ چھوڑتے تو پھر لامہ ایک بار رحمت اللہ علیہ نہ بن پاتے اس درہان میں آپ شیر و شائری بھی کرتے رہے لیکن ابھی زیادہ شورت حاصل نہا ہوئی تھی سفر انیس سو پانچ میں آلہ تلیم کے لیے یورپ روانہ ہوئے وہاں تین سال قیام کیا آپ نے انگریستان سے بیرسٹری یعنی وقالت اور جنرنی سے پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کی یورپ کا یہ سفر آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ایک طرف تو مگر بھی ایک طرف تو آپ کو مگر بھی تذیب کو قریب سے دیکھنے کا تذیب کو دیکھنے کا موقع ملہ دوسری طرف اسلام پر آپ کا عقیدہ اور بھی پکتا ہو گیا آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ مگر بھی تذیب انسان کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے اور اسلام ہی کامیابی کا ذریعہ ہے وطن واپس انیس سو آٹھ میں آ وطن واپس آگے اور رہور میں قیام کیا آپ کچھ عرصہ وقالت کرتے رہے لیکن مستقل پیشہ نہ بنایا آپ کا اصل میدان شائع تھا جسے آپ نے مسلمان قوم کو بیدار کرنے کے لئے استعمال کیا آپ نے شائعی کے ذریعے مسلمان قوم میں ایک نیا جوش و جزبہ پیدا کر دیا تصور پاکستان انیس سو تیس میں ارام اکبار رحمت اللہ علیہ اول انڈیا مسلمی کے صدر منتقی ہوئے اول آل آباد میں آپ نے جو خطبہ دیا اس میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کے لئے الگ وطن کا نظریہ پیش کیا یہ گوڑا پاکستان کی قیام کا پہلا مطالبہ تھا اس لئے آپ کو مفقر پاکستان کا حددت ہے قائد عظم رحمت اللہ علیہ الانہ اول آل آم اکبار رحمت اللہ علیہ الانہ اول آم اکبار رحمت اللہ علیہ ناس پاکستان کا تصور پیش کیا بلکہ اس لئے میں قائد عظم کو نہایت مفید مشوری بھی دیئے آپ یہ بات خوب سمجھتے تھے ان ناظر حالات میں قائد عظم ہی مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کر سکتی ہے خود قائد عظم رحمت اللہ علیہ لامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کی بہت قدر کٹتے تھے اور ان کی کتابوں کو بہت قیمتی سرمایہ سمجھتے تھے پیغام شہری لامہ اکبار رحمت اللہ علیہ عام قسم کی شاعر نہیں تھے انہوں نے اپنی شاعری کو بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا ان کی شاعری نے مسلمانوں میں زندگی کی ایک نئی لہر پیدا کی اور ان میں زبردست جوش اور جذبہ پیدا کیا انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفرت سے بیدار کیا اور انہوں نے اس بات پر عمادہ کیا کہ اپنے اندر ازادی کی طرح پیدا کرے اور غلامی کی زنجریں توڑا لیں لامہ اکبار رحمت اللہ علیہ چاہتے تھے کہ مسلمان پھر سے اپنا کھویا وہ مقام حاصل کر لیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ اپنی ہاں کی فطرت میں یہ اپنی ہاں کی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے وفات لامہ اکبار رحمت اللہ علیہ اکیس اپریل نائے انہیس سو اٹس کو وفات پائی آپ کا مزار باچہ مسجد لاہور کے صدر دروازے کے باہر ہے جہاں شاہ اور گدا حادثی دیتے ہیں تصانیب آپ کا کے نام اردو فارسی دونوں زبانوں میں ہیں بانگے درہ بال جبری فربل کلیم اردو کے مجموع ہیں ارغمان حجاز کا کچھ حصہ اردو میں ہیں اور کچھ فارسی میں پیغام مرشق اور بورے زبور اجم چمیت نامہ اسرار خودی اور رموز بے خودی فارسی میں ہیں نمونہ اقلا محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے ستاہوں پر جو ڈالتے ہیں کمن ایک ہوں مسلم حرم کی پیسوانی کے لیے نیل کے صاحب سے لے کر با خاک شغل کی محمد سے وفات تونے ہم نے تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و کلم تیرے ہیں جیسٹوڈن ایف ہمارا نیکسٹ ایس ایس ای ہے پیج مر ون سکسٹی سری پر پابندی ہے وقت مفہوم اور اہمیت کسی کام کو وقت مقرر یا مقرر وقت اور بقائیگی سے انجام دینا پابندی وقت کہلاتا ہے پابندی وقت انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے دنیا میں وہی افراد اور قوم کامیاب نظر آتی ہیں جو وقت کی قدر کرتی ہیں اور ہر کام پابندی وقت کے ساتھ انجام دیتی ہیں جو افراد یا قوم پابندی کی وقت کا لحاظ نہیں رکھتی وہ نہ کام اور نہ مراد رہتی ہیں نظام کائنات ہم دیکھتے ہیں کہ نظام کائنات کا سارا سارے کا سارا پابندی وقت میں جکڑا ہوا ہے سورج وقت پر تلو ہوتا ہے اور وقت پر غروب ہو جاتا ہے چاند کے تلو اور غروب کا وقت بھی مقرر ہے رات دن اور موسموں کے تبدیل ہونے میں پابندی وقت درکار ہے ستاروں کی گردش میں بھی پابندی وقت ہے اس طرح فصلوں اور پھلوں اور پھولوں کے کھلنے اور پکنے کے اوقات بھی مقرر ہیں میارے ترقی اف اب ہم کریں گے اپنے خط پیج نمبر 101 پہ صحیح لی کے نام خط والد کی بیمار پرسی کے لیے والد کی طبیعت مجھنے کے لیے کمرہ امتحان علیف بیجیم ہم نیڑ مینشن کریں گے پیاری فرزانہ گلز پیاری فرزانہ کے ساتھ پیاری حبیبہ کوئی بھی نام مینشن کریں گی اور بوائز پیارا جو بھی آپ کا ہے پیارا علی پیارا احمد جو بھی رائٹ ہے وہ کریں گے اس کے بعد آپ نے رائٹ کریں ہم کریں گے چند روز پیش تر آپ کا جو ختم صورتہ اس میں آپ کے والد محترم کی بیماری کا ذکر تھا یہ پڑھ کر مجھے بہت تشویش ہوئی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلدہ جل مکمل صحتیاب فرمائے اور ان کا سایہ تادر آپ کے سروں پر قائم لکھے بزرگوں کا وجود اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھی جو اس نعمت سے محروم ہیں برائے طرح ان کی صحت کے بارے میں تفصیل سے لکھی ہے آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ مجھے حسبتال میں داخل کرا دیا گھر کے مقابلے میں حسبتال میں مریض کی ہر طرح سے بہتر دیکھ بال ہوتی ہے مناسب وزہ اور دعا ملتی ہے اور مریض کے ایرام کا پورا خیال رکھا جاتا ہے دراصل بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کو اس اسمائش سے پورا اترنے کی تفیق بخشے آج کل میرا اسلامہ انتحان ہو رہا ہے اس لئے میں خود سے اس لئے میں خود سے خود بیمار پرسی کے لئے حاضر نہیں ہو سکتی امتحان ہونے کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گی امید ہے اس وقت تک چچا مہتم صحتیاب ہو کر واپس گھر آ پہنچ جائیں گے یا آ جائیں گے یا آ چکے ہوں گے ان کی خدمت میں میری طرف سے مہدبانہ سلام ارز کرے واہ سلام تمہاری سہیلی جو بھی آپ نے رکھ دینا ہے حمزہ چھوٹیے بڑھئے نیکس خط ہے دوست کے نام خط سکول کی کارکردگی کے بارے میں کمرائی انتحان علیب بی جی آپ نے ڈیٹ اڈ ڈے مینشن کرنی ہے پیارے دوست ٹھیک ہے یا پیارے جو آپ کے دوست کا نیم ہے وہ گلز پیاری جو بھی ہوگی وہ مینشن کرنی ہے ٹھیک ہے مجھے آپ کا خط ملا دیکھئے مجھے آپ کی یہ عادت پسند نہیں کہ آپ میرے ہر خط کا جواب دے دیر سے دیں خط سوری خط آدھی ملاقات ہوتا ہے اس لئے آدھی ملاقات میں اتنی دیر نہیں ہونی چاہیے اس دفعہ آپ نے مجھے سے میرے سکول کے حالات دریافت کی ہیں میں مختصر طور پر یہ حالات دیکھ رہا ہوں ہمارا سکول ایک انتہائی پور فضاء جگہ پر مین روڑ پر واقعہ ہے ہمارت بہت وسیعہ اور پشادہ ہے کھیل کے میدان میں سکول کے ساتھ ہیں تمام کھیلوں کا معقول زبردست ہے سکول میں ایک نہایت خوبصورت بغیچہ ہے جس میں موسم کے مطابق ہر قسم کے پول کھیلتے ہیں ہمارا سکول تقریباً تیس کمروں پر مشتمل ہے ایک بڑا ہال ہے ہمارے سکول کی لیبریڈی بہت آلہ ہے طالبہ کی تداد دو ہزار کے لگ بگ ہے تمام استاذہ نہایت لائی اور مہنتی ہیں ہمارے ساتھ بڑی مہرت اور محبت اور شبکت سے پیش آتے ہیں سکول کا نظم الزب خاص طور پر قابل تریف ہمارے ہیڈ مائنسٹر صاحب نہایت آلہ منتظم آلہ تلیم یافتہ مدبر اور مہربان ہیں وہ استاذہ اور طالبہ کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں ہمارے سکول کا تلیمی ریکارڈ بہت اچھا ہے میٹرک کا نتیجہ ہمیشہ نبی فیصد سے زیادہ رہتا ہے تقریری اور کھیلوں کے مقابلے میں بھی ہمارا سکول اکثر انعامات حاصل کرتا رہتا ہے ہمارے سکاؤٹ بھی بہت اندہ کارکردگی دکھاتے ہیں سکول کا محول دینی ہے ہمارا سکول کے مذہب بہت شاندار ہے اس مختصر سے خاص سکول کے حالات تفصیل سے لیکن ممکن نہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود کسی دن ہمارے سکول میں تشریف لائیں تاکہ خود سے اسے خوب اچھی طرح سے جان سکیں آپ خود سے خوب اچھی طرح سے سکول کے بارے میں چاند سکیں اور ملاقات بھی ہو جائے گی پھر بھی یہ لائن دوبارہ آپ کے لئے دیتیو آپ خود اسے خوب اچھی طرح گھوم پھر دیکھ سکیں اور فالسی کا ایک مقولہ ہے مثلا منشیدہ کے بودے معنم دیدار سکول جی سکول اب ہماری درخواست پیش بر پر ہیڈ ماسٹر کے نام درخواست دوبارہ داخلے کے لئے بختمت جناب ہیڈ ماسٹر سائبہ پرنسپل سائبہ سمنا آباد لاہور جناب آلی جناب آلی ابھی آلی کر سکتے ہیں چھ اب آپ ہیڈ پرنسپل لکھیں گے تو آپ جناب آلی مہتبانہ آلی مہتبانہ گزارش ہے کہ بندے کا سکول سے کوئی پانچ کلومیٹر کے فاصل پر ہے پندرہ روز بیشتر ہمارے گاؤں میں ملیجی کی وبا پھوت پری ہے بہت لوگ اس مرس میں مبتلا ہیں مجھ پر بیس بیواری کا شدید نجات تو مل گئی لیکن کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ میرے لئے دو قدم چلنا بھی محال تھا میں اس مجھ بیس کئی روز تک سکول میں حاضر نہ ہو سکا اور میرا نام کسرت غیر حاضری کے باعث سکول سے خارج کر دیا گیا ہے بڑھائے کر اب مجھے آپ کی تابع فرما آپ کا تابع فرما حمزہ چھوٹی بڑی آپ نے نام منشن کر دینا ہے نیکسٹ ہے ہماری درخواست بھائیٹ میسی صاحبہ کے نام سکول سیٹیفکیٹ چھوڑنے کا وہی پیٹرن ہے جناب پنسپل صاحبہ نیٹی سکول سمدہ باد لاہور جناب آلی یا مودمانہ گزارش ہے کہ میرے والد صاحب کا تباد لاہور سے سیال کوٹ ہو گیا ہے ان کے ساتھ تمام اہل خانہ بھی سیال کوٹ منتقل ہو رہے ہیں برائی کرم مجھے سکول چھوڑنے کا سیٹیفکیٹ انایت فرما جائے تا کہ میں سیال کوٹ کے کسی سکول میں داخلہ لے کر اپنی تعلیم جاری رکھ سکھو آپ کی آئین نواز شوگی آپ کی تاب فرما یا آپ کی نیاز من امزہ چھوٹی ہے جناب ہیڈ ماسٹر سیبر گورنمنٹ نہیں آپ نے رائٹ کرنا ہے نیٹیف سکول سمنہ باد لاہور جناب آلی مودمانہ گزارش ہے میں آپ کے زیر سایہ ساتھ بھی جماعت میں پڑھ رہا ہوں میرے والدہ سلائی کا کام کر گھر کے خراجات بڑی مشکل سے برداشت کر رہی ہے مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے میری تعلیمی حالت بڑی اچھی ہے میں پچھلے محلے کے امتحان میں پہلی حاصل کی ہے اگر مجھے سالم فیس معافی کی رائط دے دی جائے تو میں آسان تعلیم حاصل تعلیم کا سلسل دلی رکھ سکتا ہوں شاید میں سکول سے اٹھا لیا چاہوں امید ہے کہ آپ میری درخواست پر غور فرمائیں گی ممنون حسان ہوگا الارس وہی آپ نے رائٹ رہتا تھا اس جنگل میں جوہر بھی تھا جس میں ایک کچھوہ بھی رہت تھا خرگوش اور کچھوے کی میں گیری دوستی ہوگی دونوں اکثر اکثر کٹھے ہو کر میٹھے میٹھے باتیں کر کر اپنا دل میں ہلاتے تھے یوں تو ان کی آپس میں بڑی دوست تھی لیکن خرگوش کو کچھوے ارسہ تو خرگوش کا مزاگ برداشت کرتا لیکن آخر اسے بھی اپنی عزت کا خیال تھا ایک روز اس نے تنگ آ کر خرگوش کو اپنے ساتھ دوڑ لگانے کا چیلنج دے دیا خرگوش نے کچھوے کی بلک جھبکنے میں آدھا فاصلہ تیہ کر لیا اب اس نے سوچا کہ گریب کچھوہ تو ابھی دور ہے وہ تو میری گرد کو بھی نہیں پا سکتا کیوں نہ میں اس گھنے سائیہ دار درخت کے نیچے آرام کر لوں چنانچہ وہ درخت کے نیچے لے گیا گہری نین سو گیا ادھر کچھوہ آہستہ آہستہ لیکن مستقل مزاجی سے برابر چلتا چلتا رہا اور اس نے کہیں رکنے کا نام نہ لیا کچھ دیر کے بعد مونین نے مدھوش خربوش کے پاس سے گزرا اور آخر کر نہر کے کنارے جا پہنچا جب خربوش بدار ہوا تو سورج غروب ہونے والا تھا اس نے سوچا کہ میں نے بہت دیر کر دی لیکن خیر کوئی بات نہیں کچھوہ مجھے ہرا نہیں سکتا یہ سوچ کر وہ سر پٹ دھوڑا لیکن حیرت کی کوئی انتہان آئی جب اس نے دیکھا کہ کچھوہ اس سے پہلے نہر کے کنارے مجود ہے اس نے خربوش دھوڑ میں کچھوے سے ہار چکا تھا وہ شرم سار ہوا اور پھر اس نے کچھوے کی سوز روئی کا مزاق نہ اڑایا ارہا کی سوغرور کا سر نیچہ ہوتا ہے سوداغر اور اس کا بدیانت دوست ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں ایک سوداغر رہتا تھا وہ بہت شریف آدمی تھا اس نے تجارت تگڑ سے دور دراز سفر پر سانا پڑتا تھا ایک مرد وہ کسی قسم کے ایک سفر پر روانہ ہوا اس نے روانگی سے پہلے اپنا کچھ سونا اپنے دوست کے پاس امانت کی طور پر رکھوا دیا اس نے کہا کہ سفر سے واپس آ کر اپنی امانت واپس لے گا جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس کے دوست اپنی امانت طلب کی لیکن دوست کی میں فطور آ گیا اصل میں وہ سونا ستیانا چاہتا تھا چنانچہ اس نے جھوک موٹ کہہ دیا کہ تمہارا سونا چوہے کھا گئے ہیں یہ بات سن کا سوداغر بہت حران ہوا بلا چوہے سونا بھلا چوہے سونا کیوں کر کھا سکتے ہیں اسے اپنے مقصان کا بہت دکھ ہوا لیکن خموش رہے اور اس نے کوئی بات نہ کی وہ خون کے گون پی کر رہ گیا اس نے سوچا کہ اس بدیانت سے کسی نہ کسی طرح نپٹنا پڑے گا کچھ دن و بعد سوداغر نے دوست لگے تو اپنے بچے کو غائب پایا بچے کو بہت تلاش کیا گیا لیکن وہ کہیں نہ ملا اس نے اپنے میرے زبان سے پوچھا میرا بچہ کہا ہے میرے زبان نے بتایا کہ اب بچہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک چیل بچہ اٹھا لے جا رہی تھے اس پر میں مان بچے کو اٹھا کر لے جا سکتی ہے اس مزبان میں دوست نے جواب دیا جس شہر میں چوہ سونا کھا سکتی ہے بچوں کو اٹھا کر لے جا سکتی ہیں اس پر وہ بدیانت دوست بہت شرم سار ہوا اس نے اپنے دوست صداگر سے معافی مانگی اور اس کا بڑھو گے